جیسے زندگی نہیں گزار سکتے وہیں اب چینیوں کا وہ حال شروع کر دیا انہوں نے جی ہاں چینی باشندوں کا گھروں سے باہر نکلنا غیر محفوظ ہو گیا ہے لداخ میں کشیدگی نے بھارت میں مقیم چینی شہریوں کے لئے زندگی تنگ کر دی ہے چینی باشندوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہے اور کاروبار بند کر دیے گئے ہیں چینی شہریوں کو بھارتی قوم پرستی پر شدید تشویش لاحق ہے ظاہری بات ہے اب ظاہری بات ہے کہ بھارت کے اتنے فوجی جو ہے وہ لداخ میں جو چینی فوجیوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو پٹائی ہو رہی ہے جو عمل دخل جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ان کے علاقے میں کیا ہے جو کہ بھارت کا مطلب شیوہ ہے ہر کسی سے پنگے لینا اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات خراب کرنا اب جو چینی بشندے بچارے بھارت میں مقیم ہیں ان کا گھروں سے باہر نکلنا محال کر دیا گیا ہے ان کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے انہیں تکلیف اور پریشانی کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ یہ لوگ بنا رہے ہیں اور معاملات جو ہے وہ خراب کرنے کی جو ہے وہ کوششوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے یہ سلسلے بڑے کرٹیکل سچوشن اختیار کر جاتے ہیں اور معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئی آج کی خبریں ابھی میں نے آپ کے لیے دو بڑی اہم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور سلسلے اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹس دینی ہے کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ نیو یورک میں جناب ایک تحقیق اور انکشاف ہوا ہے اچھا یہ خبر نہیں ہے یہ ایک تحقیق ہے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ خبریں جو ہے وہ بس اتنی ہی آج کے لیے اور کرونا وائرس کچھ مریضوں کی حرکتیں کل بھی بند کر دیتا ہے امریکی تحقیق میں اس کا انکشاف ہوا یہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ یہ انکشاف ہوا کیا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ جناب امریکہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا وائرس اپنے کچھ شکاروں کی حرکتیں کل بھی بند کر دیتا ہے کرونا وائرس کی وبا کو اب کئی ماہ ہو چکے ہیں مگر اب بھی طبی مائرین اس پر کام کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی ویکسین ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی ہے کوویڈ نائنٹین کی اہم علامات بشمول خوش خانسی بخار سانس کی گھٹن جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کیونکہ یہ پھیپڑوں کو متاثر کرتی ہے مگر اس سے بہت زیادہ بیمار ہونے والے افراد کے جسم کے اندر بھی تباہی ہوتی ہے جیسے گردے جگر اور دوسرے عذابی متاثر ہوتے ہیں بہت پہلے جب یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ نیا نیا پاکستان میں آیا تھا ایک کے سامنے آیا تھا تب ہمارے شو میں ایک ڈاکٹر ساب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوویڈ نائنٹین ایک ایسے بیماری ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو یہ گردوں کو افیکٹ کرتی ہے نہ صرف گردوں کو بلکہ آپ کے جسم کے اور اندر فنکشنز جو ہیں ان کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ یہ بیماری ایک دفعہ ختم ہو گئی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی ہے یہ بھی میں کل جو ہے وہ نیوز دیکھ رہی تھی اور کچھ مارننگ شوز کے جو ہے وہ کلپس بھی جو ہے وہ یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں ایک کیس چاہید اس قسم کا جو ہے وہ ریپورٹ ہو بھی گیا ہے امریکی خبر رسائے دارے کے مطابق اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ کرونا وائرس اپنے کچھ شکاروں کی حرکتیں کلپ بھی بند کر دیتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے